کشنگنج میں پپو یادب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پوروڑیاں کے سانسط پپو یادب نے کہا کہ سیمانچل کو راج کا درجہ ملے یعنی کہ سیمانچل کو الگ راج بنایا جائے یہ کہنا ہے پپو یادب کا آپ کو بتا دوں کہ آج پپو یادب کشنگنج ہوتے میں کہیں جا رہے تھے جہاں کشنگنج میں رکی اور اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ ملاقات کی اور کافی زیادہ ان کا سواگت بھی کیا گیا پپو یادب کا اس دوران پپو یادب نے کشنگنج اور سیمانچل کو لگر کی بڑی بات کہہ دیا ہے پپو یادب نے کہا کہ اگر بھید بھاو نہیں رکا تو پھر سیمانچل کو ویسس راج کی درجہ مانگ کریں گے انہوں نے کہا کہ سرکار اتر پردیس کو تین بھاگوں میں بانٹنے والی ہے اگر بیہار کے ساتھ بھید بھاو ختم نہیں ہوا تو ہم لوگ بھی سیمانچل کو الگ راج کا درجہ دیے جانے کی مانگ آنے والے سمیمے کر سکتے ہیں جہاں آپ کو بتا دے کہ باگ ڈوگڑا سے پورنیا جانے کی کرم میں لوگ سبا سانسد پپو یادب کشنگنج پہنچے جہاں ابباس سٹیڈ کے نکٹ کونگریس کارے کرتا ان کا جوڑ دار سواگت کیا اس دوران پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے پپو یادب نے کہا ہے کہ دلی کو برباد کرنے میں کے اندر سرکار کے مہتے پورنوں بھمکا ہے آج دلی میں نہ جانے آج دلی میں نہ تو پینے کے لیے پانی مل رہا ہے اور نہیں کچھ اور ہلکی باریس ہوتے ہی پوری دلی ڈوپ جا رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اندر سرکار میں پھرشٹے چار کا بول بالا ہے پپو یادب نے بیہار میں پھل گرنے کو لے کر کے راج سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں بالو مافیاؤں کی بھومی کا سب سے عدیق ہے لیکن اس سے نیتیز بابو کو کوئی بھی مطلب نہیں ہے وہیں نیت پڑکچھا کو لے کر بھی انہوں نے سرکار کو گھیرا اور کہا ہے کہ سرکار پیپر لیگ کو گمبرتہ سے نہیں لے رہی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ نیت کے ڈیریکٹر کو بچانے کے لیے سی بی اے جانچ شروع کی گئی ہے کیونکہ ڈیریکٹر پورو کیندر منطرے کے رشتہ دار ہیں جہاں پپو یادب نے کہا ہے کہ سرکار یو آؤں کی آواز کیوں کو دبانا چاہتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس بار مضبوط بپکچ ہے جو کہ ان کی تانہ شاہی کے آگے نہیں جھکے گا وہیں پر جیریو سانسد سمبھاوی چودری دورہ اس پکر کے ساتھ درمیوار کا آروپ لگائے جانے پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے پہلی بار صدر میں آئی ہے اس لئے انہیں ابھی پڑھنا لکھنا چاہیے لیٹ بحثیں تک جانے سے پہلے آپ کے لئے بڑی خوشکبری ہے کہ KDB Live کا اپ آ چکا ہے آپ KDB Live app کے مادم سے پڑے بحار کی خبروں کو دیکھ سکتے ہیں اس ایپ میں بحار کی کسی بھی خبر کو ایک منٹ سے بھی کم سمیمے دیا جاتا ہے اگر اسی خبر کو آپ Facebook یا YouTube میں دیکھتے ہیں تو آپ سے 4-5 منٹ لے لیا جاتا ہے نئے تو 3 منٹ تو کم سے کم لے لیا جاتا ہے جس سے ایپ کی سمیم کی بربادی ہوتی ہے لیکن Actually میں وہ خبر ایک منٹ سے بھی کم سمیم کی ہوتی ہے تو وہی خبر KDB Lab اپ میں ایک منٹ سے بھی کم سمیمے دیا جاتا ہے جو کی ملک خبر دیا جاتا ہے تو ایسے میں اگر آپ بھی بیہار نیو سے انٹریسٹ رکھتے ہیں یا پھر کشنگنجا رڈیاپور نے کٹھیار نیو سے انٹریسٹ رکھتے ہیں تو آپ KDB Lab اپ کو انسٹرل کر سکتے ہیں اس اپ میں کشنگنجا رڈیاپور نے کٹھیار سمیتے پورے بیہار کی خبریں دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اپ میں آپ خود سے خبر کو پوشٹ کر پائیں گے یعنی کہ دوسری کے خبر کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ خود سے خبر کو پوشٹ بھی کر سکتے ہیں بہت ساڑی اپسن دی گئی ہے اپ کو انسٹرل کرنے کے بعد اس میں آپ اپنا ایکاونٹ بنانا بالکل نہیں بھولیا گا کیوں کہ ایکاونٹ بنانے کے لیے ایکاونٹ بنانے کے لئے آپ کو صرف اپنا موبائل نمبر دینا ہوگا اس کے بعد OTP آئے گا اوٹی پی دے کر کے بھیریفائی کر لینا ہے اس کے بعد اپنا نام اور فوٹو دے کر کے اپنا ایک آنٹ بنا لینا ہے بس اتنا ہی اس کے بعد آپ خود سے خبر کو پوشٹ کر پائیں گے دوسرے کے خبر کو دیکھ بھی سکتے ہیں لائک شیئر کمیٹ اور باقی فولو میسیج بھی کر سکتے ہیں بہت ساری سویدہ دی گئی اس ایپ میں اس ایپ کو انشٹول کریں گے تو آپ کو پتا جل جائے گا تو ایپ کو انشٹول کرنا بلکل نہیں بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے جائے ہیں جائے بھارت